پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دعا میں تقرار کرے یہ نہ ہو کہ ایک بار مانگے دو بار مانگے اور اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میری دعا تو سنی نہیں جاتی اس لیے دعا مانگنے کا فائدہ نہیں نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام مسلسل دعائیں مانگتے رہے اسرار کے ساتھ مانگتے رہے اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب اسرار کے ساتھ اور تقرار کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین مرتبہ اللہ تعالی سے جنت مانگی جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جو شخص تین مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ یارب اس شخص کو دوزخ سے پناہ دے